بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک فار ڈسکشن ایز سم میجر فنکشنز آف سکیلیٹل سسٹم سکیلیٹل سسٹم یا سکیلیٹن ہماری بارڈی میں کون سے میجر فنکشنز پرفارم کرتا ہے یہ ٹاپک ہے جو سکیلیٹل سسٹم ہے یا جو سکیلیٹن ہے اس کا ایک فنکشن ہے سپورٹ اینڈ شیپ ہماری بارڈی کو سپورٹ مہیا کرتا ہے سپورٹ گریوٹی کے اگینسٹ گریوٹیشنل پول کے اگینسٹ ہمیں گریوٹی نیچے کو کھینچ رہی ہے تو ہماری بارڈی کو اگر ایسے اپ رائٹ سٹیچور میں برقرار رہنا ہے ایسے سیدھا کھڑا رہنا ہے پورے قد سے کھڑا رہنا ہے تو سکیلیٹن درکار ہے سکیلیٹن بارڈی کو سپورٹ مہیا کرتا ہے پھر سکیلیٹن ہمیں شیپ دیتا ہے یہ ہمارے چیرے کی جو شیپ ہے یہ زائیگومیٹک بون کی وجہ سے ہے اگر یہ زائیگومیٹک بون بڑی ہے تو ہمارا چیرہ برارڈ ہوگا اگر یہ چھوٹی ہے تو ہمارا چیرہ الانگیٹڈ ہوگا تو یہ ہمیں شیپ دیتا ہے پھر یہ جو ہماری بون ہے اس کو بیوٹی بون کہتے ہیں کیونکہ چھاتی چھوڑی ہو تو we look more beautiful اور attractive تو یہ ہمیں شیپ بہیا کرتا ہے ہماری آئٹ کتنی ہوتی ہے جتنا ہمارا سکیلیٹن ہوتا ہے تو سکیلیٹن پروائیڈ اس شیپ ایس ویل پروٹیکشن سکیلیٹن ہمارے بہت سارے وائٹل آرگنز کو پروٹیکٹ کرتا ہے فار ایکزامپل سکل یہ جو کوپڑی ہے یہ ہڈیوں کا بنا ہوا ایک سکیلیٹن ہے اس کے اندر برین پریزنٹ ہے تو برین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سکیلیٹن پریزنٹ ہے اسی طریقے سے جو ہمارا سپائنل کارڈ ہے سپائنل کارڈ کے بار ورٹیبرل کالم یا بیک بون پریزنٹ ہے تو بیک بون یا ورٹیبرل کالم سپائنل کارڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسی طریقے سے ہماری چیسٹ میں وائٹل آرگنز ہیں لنگز ہیں اور ہارٹ ہیں لنگز اور ہارٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریب کیج پریزنٹ ہے 24 ریبز کا ایک ریب کیج پریزنٹ ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہارٹ کو اور لنگز کو فرام ایکسٹرنل ڈیمیج ٹراما سے بچاتا ہے کیونکہ ہارٹ اور لنگز جو ہے ہائیلی جو ہے وہ سینسٹیو آرگنز ہیں فریجائل آرگنز ہیں منرل ہومیو سٹیسز the word ہومیو مین same stesis means state or stand ہومیو سٹیسز مین protection of internal environment of the body from the harms of fluctuations in external environment تو منرل ہومیو سٹیسز کا کیا مطلب ہے ہمارے بلڈ میں منرلز ہوتے ہیں سوڈیو مائنز پوٹاشیو مائنز کیلشیو مائنز مگنیشیو مائنز ان کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہومیو سٹیٹک لیول میں رکھنے کے لیے skeleton فنکشن کرتا ہے کیسے دیکھیں ہماری بونڈ کیلشیو مائنز اور سوڈیو مائنز پوٹاشیو مائنز کا ایک ریزر وائے ہیں ایک زخیرہ ہیں اگر بلڈ کیلشیو مائنز لیول لو ہو جائے تو لو بلڈ کیلشیو مائنز لیول میں کیلسیٹونین پیدا ہوگا تھائیرائیڈ تھائیرائیڈ گلینڈ سے کیلسیٹونین پیدا ہوگا یہ سکیلیٹن سے کیلشیو مائنز ڈیزولو کر کے بلڈ کے اندر ڈالے گا اور اگر بلڈ کیلشیو مائنز لیول ہائی ہو جائے تو پیراثائیرائیڈ گلینڈ سے پیراثارمون پیدا ہوگا جو بلڈ کی ہائی کیلشیو مائنز بونڈ کے اندر ڈیپوزٹ کرنا شروع کر دے گا تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکیلیٹن جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے منرل ہومیو سٹیسز میں بلڈ منرل لیول کو برقرار رکھنے میں سکیلیٹن بھی رول پلے کرتا ہے نیکسٹ فنکشن مومنٹ مومنٹ بیسک فنکشن ہے مسلز کا لیکن مسلز آر اٹیچڈ ویڈ دا سکیلیٹن ہمارا انڈو سکیلیٹن ہے سو مسلز آر پریزنٹ اندہ سکیلیٹن اس ویڈ دا سکیلیٹن اور دے آر اٹیچڈ ویڈ دا سکیلیٹن دیکھیں میں مثال دیتا ہوں اس بائیسپ مسل کی یہ فلیکشن کرواتا ہے یہ ہمارے بازو کو بینڈ کرواتا ہے بازو کو بینڈ کروانے کے لیے اس بائیسپ مسل کا ایک جو اوریجن پوائنٹ ہے وہ جڑا ہونا چاہیے ایک فیکس بون کے ساتھ اور انسرشن پوائنٹ ایک ایسی بون کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے جو بون موو کرے تو جب یہ فلیکشن ہوتی ہے تو یہ مسل ادھر سے فیکس رہتا ہے اور ادھر سے کھینچ کے اوپر لاتا ہے تو اس کا مطلب سکیلیٹن جو ہے it provides points of attachment for the muscles and help the muscles to move the body blood cell production ہمارے جو white blood cells ہیں اور white blood cells ہیں اور red blood cells ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں bone marrow کے اندر اور bone marrow ہماری باڈی کی major bones میں پریزنٹ ہوتا ہے so we can say that skeleton also help in blood cell production this is all about this topic whose name is some major functions of skeletal system thank you very much